پاکستان کی ٹیم نے 130 رن کا لکش دیا ہے بھارت کو دیکھئے یہ آسان نہیں ہوگا بھی نہ کہیں شروعات اچھی ہوئی تھی پاکستان کی اس کے بعد انتی بھی انہوں نے اچھا کیا لیکن دیکھئے رویس شرما بلے بازی کے لیے آ گئے ہیں اور پہلا اوبر سینس آفریدی کریں گے اور دیکھئے رویس کے ساتھ شومن گل آئے ہیں اور بھارتیہ ٹیم کو 130 رن چاہیے جو میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں لیکن سوال یہ ہے کیا بھارتیہ ٹیم اچھی شروعات کر پائے گی کیونکہ دیکھئے اگر شروعات اچھی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ مقابلہ بھارتیہ ٹیم جیت پائے گی دیکھئے شروعات بہت شروری ہوتی ہے اور پہلا اوبر بہت متپونڈ رہتا ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے شروعات کس کی اچھی رہتی ہے پاکستان یا بھارت کی یہ ہم ضرور دیکھیں گے لیکن اوبر کی پہلی وال جیہاں یہاں پہ ضرور کری جائے گی پہلی وال پلکن نہ چاہے رہے تھے وہاں کنیکشن نہیں بنا لیکن ایک رن لیا گیا ہے وہاں پہ دیکھئے روش شرما بہت اچھے کھلا رہی ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن سوال یہی ہے کیس روعات کیا اچھی کر پائیں گے دیکھئے پہلی وال پہ اچھا شورٹ نہیں آیا ماتر ایک رن آیا ایک بار آپ شورٹ پہ اگر نظر ڈالے یہ دیکھئے بال پہ اچھالتا یہ دیکھئے بلہ تھوڑا گھوما ایسا لگا مانو ڈاؤن دا گراؤنڈ شورٹ کھیلنا چاہے رہے ہیں اور بلہ تھوڑا گھوما اور جو پریسر تھا بال کا پورا گراؤنڈ پہ ریلیج ہوا اور یہی کارن ہے بال تھوڑی سلو ہو گئی اور آؤٹ فیلڈ تو ٹھیک ہے لیکن بول شورٹ زیادہ اچھا نہیں تھا وہاں بلہ گھوما اور یہی کارن ہے وہاں صرف ایک رن ملا بارتیا ٹیم کو روش شرما کو لیکن کھاتا کھول لیا ہے دیکھئے ایک بال سے تو کچھ ڈیسائیڈ ہوگا نہیں یہاں پورے اوبرس ڈالے ہیں یہاں اچھا پردرسن کرنا پڑے گا اور یہ دیکھئے اسی پرکار کی گین باجی یہ بھی دی لیکن اس بار بلے باجہ لگتا شمن گلتے موجود اور دیکھئے یو با بلے باز پھل جوس میں رہتے ہیں اور دیکھئے کیا خوبصورت شورٹ لگایا چھکا بٹورا اور بھارت کے سکور کو پہنچایا سات رن آپ دیکھئے لیند کو اس بار ساندار طریقے سے پیک اپ کیا ٹائمنگ بھی تھی پلیسمنٹ بھی تھا اور ونیا شورٹ بھی تھا یہ اور چھے رن مل گئے ہیں سات رن ہو گئے ہیں بھارت کا سکور دیکھئے بول سیدھی درسک دیرگاہ میں گئی ہے یہ مقابلہ بہت ہی رومانچک ہونے والا ہے تالیوں کی گونج پورے گراؤنڈ میں سنائی دے رہی ہے اس چھکے کے ساتھ کیونکہ دیکھئے چھکے کے ساتھ خطا کھولا ہے شمن گل نے اور شمن گل بڑے کھلاڑی ہیں یہ شابت آج کیا یہ کر پائیں گے دیکھئے پہلا شورٹ جو کھیلا ہے آت میں بزواس تو بڑا ہوگا دوسری وال اس بار روم بنایا کٹ کیا سامنے کی طرف وال کے پیچھے فیلڈر پہلا رنتے جسے دوڑا دوسرے کے لئے بھاگے اور دو رن سے ہی سنتوشٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ شمن گل کو کچھ دیر کے لئے ایسا لگا سائد نکل جائے گی لیکن کیا یہاں پہ آؤٹ فیلڈ دیرے دیرے کیا سلو ہو رہی ہے کیونکہ آپ شورٹ پہ نظر ڈالیں گے کنیکشن زیادہ خاص تو نہیں تھا لیکن بال گیپ میں تھے آؤٹ فیلڈ زیادہ اچھی نہیں ہے اور دیکھئے بال رک گئی تھے اور یہی کارن ہے کہ چوکا ملا رہی وہاں پہ لگ بگ رکھی گئی تھے بہت سمیہ تھا فیلڈر کے پاس بول کو رکنے کا اور بول انہوں نے رکھی دیکھئے کٹھن ہو سکتا ہے بھارت کیونکہ جیسی شروعات چاہیے تھی ابھی تک ویسی شروعات تو نہیں ملی ہے سہنسا افریدی ساندار گیندھ آج ہیں اور ثابت بھی کر رہے ہیں ایک بار پھر سے لیک سائٹ پہ پٹک ہوئی وال اور ایک اور فل شورٹ لیکن چار رن سے ہی سنتوشٹ کرنا پڑے گا یہاں چار رن سے ہی سنتوشٹ کرنا پڑے گا بول بھلے پہ صحیح سے آئی نہیں لیکن چوکا ملا ہے خوص تو ہوں گے یہاں پہ شورٹ سے کیونکہ آسان نظر آ نہیں رہا بھارت کیلئے ایک بار آپ نظر ڈال لیجئے یہ دیکھئے پٹک ہوئی لینگ تھی اس بار اچھال زیادہ ملا نہیں تھا اور یہی کارن ہے کہ ایلیگیسن بھی نہیں مل پایا لیکن چار رن بھٹونے میں سفل ہوئے شورٹ درس آئے گا اور آپ تھوڑا گراؤنڈ پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے یہاں اگر آپ گراؤنڈ پہ نظر ڈالیں گے تو پورا درس کو سے ورا ہوا کھچا کھچ لیکن یہ شورٹ دیکھئے آپ لونگ آف کے اوپر سے شورٹ دیکھئے کمال کی بلے باجی ساندار پر درسان اس ماہ مقابلے میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں ادبوش شورٹ ساندار پر درسان اور ایسے ہی شورٹ چاہیے بھارت کو اگر مقابلہ جیتنا ہے اور دیکھئے انیس پہ پہنچا دیا ہے شمن گننے ساندار پر درسان کیا ہے شمن گننے ابھی تک اس مقابلے میں لیکن دوستو ایک بار بھارتیہ ٹیم کے لئے بھارت دیس کے لئے لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو شسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں ذہن لکھئے آپ کا نام لکھئے آپ کے سہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا شپوٹ کریے بھارت کے لئے پیار دکھائیے لائک کریے دیکھئے یہ بڑا مقابلہ چل رہا ہے اور جو لوگ یوٹیوب پہ روز دیکھتے ہیں روز سنتے ہیں ان کا میں دل سے سوگت کرتا ہوں اور میں دیکھنا چاہوں گا کیا انتیم بول کیا اس میں بڑا شوٹ آ سکتا ہے اگر انتیم بول پہ بڑا شوٹ آ گیا پھر بھارت کی شروعات اچھی مانی جائے گی کیونکہ بیکیٹ ابھی گب آیا نہیں ہے اور رن بھی ٹھیک ٹھاک ابھی تک بنا لیے ہیں سوال یہی ہے کیا انتیم بول پہ بڑا شوٹ آیا تو ہے اور مل بھی جائے گا جی ہاں ایک اور چکا جوڑ لیجے شممن گل کے کھاتے میں چوبیس رن پہلے ہی اور سے بنا دیے اس بھلے باجنے دیکھیں لگاتار پرباوت کر رہے ہیں اچھے شوٹ جڑ رہے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے شممن گل کو اس پرکار سے بھلے بازی کرتے ہوئے دیکھنا پہلے اوبر کی ہوئی سماپتے ایک بار ہم نظر جرور ڈالیں گے انتیم بول پہ جو شوٹ لگایا لیکن حسن علی دوسرا اوبر لے کے آئے ہیں دیکھیں ابھی بھی ریکوارڈنڈیٹ لگوک چھبیس کا ہے تو آسان تو نہیں ہوگا محنت کرنی پڑے گی لیکن آپ شوٹ دیکھئے کوپسورت تھا یہ ہون سائٹ پہ لگایا اور بھارتیہ درسک لگاتار بھارتیہ ٹیم کا کر رہے ہیں شپورٹ اور ایسے ہی سپورٹ کیا بس سکتا ہے پچیس تو آگئے ہیں پہلے اوبر سے لیکن اب بھاری آسان علی کیا یہ اچھی گنبازی کر پائیں گے کیونکہ آپ پاکستان کو چاہیے بکٹ اور بھنا بکٹ نکالیں پاکستان کا اس مقابلے میں جیت پانا بہت مسکل سا لگ رہا مجھے تو چیہاں یہ تو سوبابک سے بات ہے اگر آپ بکٹ نہیں چٹکائیں گے تو پھر دکھتے تو آنیتا ہے لیکن ابھی تو تیار رہی ہے دوسرے اوبر کیلئے پہلی بول لیکن سلپ لگا لی ہے روہ تھے بلہ گھمایا تو ہے فلیٹ شوٹ اور چہرن چھکا چڑ دیا ہے روہ شرما نے یہاں ساندار طریقے سے فلیٹ چھکا جڑا پہلی بول پہ دوسرے اوبر کی اور یہ ساندار شروع ہو گئی دوسرے اوبر کی حالان کی پچھلے اوبر میں زیادہ اچھا کھیل دکھا نہیں پائے تھے روہ شرما لیکن دوسرے اوبر کی پہلی بول میں ساندار پردرشن کیا ہے اور دل جیتا ہے اس میں اب ننیان بیچائیے بھارت کو حسن علی اب میں یہ سوچ رہا ہوں حسن علی اب کس لیند پہ گن پازی کریں پچھلی بول لو فل ٹوست لیکن دیکھئے روہ شرما کی طاقت ہے یہ بڑی انتاز میں چھکا لگا سکتے ہیں دوسری بول اور یہ بھی سامنے کی طرف روہ کو اگر آپ سامنے بول پٹکیں گے تو یہ سامنے ہی چھکا لگائیں گی کیونکہ یہ سیدھے بلے سے کھیلتے ہیں یہ نیڈر بلے باز آئیے فلفلوں میں بلے بازی کر رہے ہیں دیکھیں آسان تو نہیں ہوتا لیکن آسان یہ کر کے دکھا رہے ہیں ساندار بلے بازی عدبوت پردرسن بھارتیہ ٹیم کا بھارتیہ کپتان کا اور شم انگل کا بھارت کسکور اب پہنچ گیا ہے 37 رن 0 بکیٹ کے نقصان پہ دیکھیں ابھی تو کنگ کولی جیسے بلے بازیوں کا آنا باقی ہے سوری کمار یاد ہو مشٹر 360 اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ ابھی بھارت کا بکیٹ نہ گرے تو بہتر رہ کیونکہ دیکھئے ایک بکیٹ اور پورے مقابلے میں امپیکٹ ڈال سکتا یہ ہم نے سیکھا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے یہ بائیس میں 93 بھارت کو دوسرا اوبر چل رہا ہے روش شرما نے تیرا رن بنال لیے ہیں تین بالوں میں بہت ہی مط پور یہ مقابلہ لگا تار جار رہی ہے روش شرما بڑیاں بلے بازی کر رہے ہیں اور دو چھکے دو بال پہ چڑھ کے ارادے اسپشٹ کر دیئے کی وہ آج کچھ الگ انداز میں بلے بازی کریں گے اور وہ کر رہے ہیں سہ تیسرین بھارت کا سکور اب دوسرے اوبر کی تیسری بال یہ تو نو بال ہے اور نو بال پہ بھی چھکا جڑا ہے اور دیکھئے روہت کو ملے گی اور ایک موقع چھکا لگانے کا یہ دیکھئے پوری طریقے سے پیر باہر تھا تھوڑا سا انکل اندر تھا لیکن لائن کے اندر رہنا چاہیے چوکہ نہیں تھا اور چھکا ملا ہے بہت زیادہ مہنگ دیکھا جا سکتا پاکستان کے بولرز کے اوپر یہاں دوسرا اوور چل رہا ہے چوکہ بھارت نے بنا لیے جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور اب تیسری وال یہ فل ٹاست تھی اور یہ پھر ہٹ بھی تھی اور ایک اور چکا لگا دیا ہے اور دیکھ دیکھتے دیکھتے روح شرما پہنچ گئے ہیں پچیس رن کے بیتی گت سکور پہ ساندار بلے بازی عد بھد پردرشن چیاس میں کوئی دورہ نہیں ہے ساندار پردرشن کیا ہے نو نے اور پچاس رن پورے ہو گئے بھارت کے آپ دیکھئے بڑے آسانی سے پچاس رن فل فلو میں بنایا بھارت اور ایسے چلتا رہا تو بھارتی ٹیم کی جیت تو نچت ہے لیکن دوستو بھارتی ٹیم کا سپورٹ کریے پیار دکھائیے لائک کریے سسکرائب کریے کمنٹ میں ذہن لکھئے اور جو لوگ یوٹیوب پہ لگاتار اس ماہ مقابلے کو دیکھ رہا ہے میں سب کا دل سوگت کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ بھارت کا سپورٹ کریں گے لائک کریں سسکرائب کریں گے اور آپ سب ہم سے جڑنے کے لئے دل سے سکریہ آبھار عوی نندن 50 رن بھارت نے تو بنا لیے جیرو بکیٹ کے نقصان پہ اور یہاں سے اب اسی چاہیے بھارت بھارت یہ بن سکتے سلپ تو ابھی بھی لگا کے رکھی ہے اگر آپ ایسی گن باجی کر سکتے ہیں لیکن کہانی تو یہی ہے کہ ہر وال ایک ہی لین پہ مسکل ہے بھائی یورکر کے چکر میں لو فل ٹوز ہو جاتی ہے پھر بڑا شوڈ ملتا اور یہ ہم جانتے ہیں حسن علی اکثر ان کی جو شرong ڈیلیبری ہے وہ یورکر ہے لیکن آج کن نہیں پارے یہ دباؤ ہے اور دباؤ ساب طور پر دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کی گین باجو کی اوپر روش شرما بڑے میچ کا بڑا کھلاری لیکن کیا آج ہیرو بن سکتے اس جیت کے کیونکہ دیکھئے ابھی بھی بھارت کو سیونٹی نار رن چاہیے اور پاکستان کو چاہیے وکیٹ ملے گا تب ہی بات بنے گی یہ شرط تھوڑا سا کنٹول میں رہی دے لیکن ایک رن تو ملے گا یہاں پہ شومن گل نے یہ تھوڑی سی باپسی تو کری یہاں پہ حسن علی نے چار چھکے لگنے کے بعد دو شنگل آئین کے اوبر میں تو یہ جو باپسی ہے یہ پاکستان کو تھوڑی سی امید دلا سکتی ہے لیکن دوستو لگاتار آپ لوگ پیار دکھاتے رہی ہے بھارت کے لئے سسکرائب کرتے رہی کمنڈ میں لکھتے رہی آپ سبی کا میں دل سے سوگ تب ہی نندن کرتا ہوں اور اگر آپ چاہتے بھارت بنا پاکستان کے بیچ آنے پاکستان سارے مقابلے دیکھنا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کریں اور اب یہ انتم بول ہے اور یہ لیجے مقابلہ تھوڑا اور آسان کیا ہے روہت نے اور اب دیکھ لیجے حری سراف آگئے ہیں ابھی تو اور اوبر بھاکی ہیں اگر پاکستان بکیٹ نہیں چٹکاتی تو پھر دکھتے ہیں آسکتی ہیں دیکھنا پڑے گا لیکن حری سراف بکیٹ ٹیکنگ گئے باز ان کے پاس چھمتا ہے یہ لیجے یہ لیجے ہوا میں ہے بال نیچے فیلڈر یہ موقع بن سکتا ہے چھ نہیں جو فیلڈر تھے وہ بال کو تاکتے رہ گئے اور بال نکل گئی در سکدیر گا میں پہلی بال پہ ملا چھکا باہری کنارہ لگ کے دیکھ یہ گھٹے ہوتے ہیں بالر کو جب آپ فاش گتی سے بال کرتے ہیں اگر اس بال پہ تھوڑی گتی کم رہتی تو یہ کیچ بھی ہو سکتا تھا دیکھ جو گتی ہے وہ کبھی تو فائدہ دیتی بھی ہے اور نقصان بھی دیتی ہے سلپ بھی ہے چھوٹ ٹھڑڈ مین پہ فیلڈر بھی ہے اوپ سائٹ پہ بھی فیلڈر ہے لیکن یہ بال نکل گئی جال بنا ہے پاکستان نے اور چاہے رہے ہیں کہ بھارت کو کیسے نہ کیسے کر کے یہاں سے روکا جائے سترہ میں چھاسٹ چاہیے بھارت کو چوسٹ تو ہو گئے ہیں بھارت کے سکور جیرو وکیٹ کے نقصان پہ سترہ میں چھاسٹ دیکھئے بڑیاں شروعات کری بھارت نے اس میں کوئی دورہ نہیں اور شمن گل آج یہ بہت اچھا کیلہ ہے یہ لیجئے یہ بھی ہوا میں ہے نیچے فیلڈر لیکن چی نہیں بال پہنچے گی نہیں وہاں تک دیکھئے بکیٹ چاہیے پاکستان کو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر بنا بکیٹ نکالیں مقابلے میں واپسی کرنا بہت مسکل ہے یہ دیکھئے مجھے لگا کچھ جیادہ رن مل سکتے تھے وہاں پہ لیکن دوستو ایک بار بھارت یہ ٹیم کے لئے بھارت دیس کے لئے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں سائن لکھیں کیٹ نہیں گھبایا اوہ اس بار نہیں بنا کنیکشن رن آؤٹ کا پورا موقع لیکن نہیں کر پائے لیکن دیکھئے رن اس سوبر میں زیادہ خاص آنی رہے ہیں آٹ رن آئے ہیں تین والوں پہ دکھ کتے ابھی بھی ہو سکتی ہے میں نے کہا ہے یہ کیرکی ٹانی چتاؤں کا کھیل چیزیں کب بدل جائیں پتہ چلتا نہیں ہے لیکن شمن گل پہنچ گئے ہیں شٹرائک پہ کسر اوبر کی چوتھی وال کری جائے گی پل لگایا نیچے فیلڈ لیکن سر کی اوپر سے نکلے وال اور مل جائے گا چھکا یہ ساندار شوڈ ہے اور چھکا بھی ملے گا بھڑیا پردرسن کمال کی بلے بازی اور دیکھئے بہا جو بابر آزم ہے تھوڑے نراز پریسان سابط طور پر نظار آ رہے ہیں اور میں ضرور دیکھوں گا کی اب رن نیتی کیا رہے گی کیونکہ رن نیتی کے تحت اب گین بازی کرنی پڑے گی فیلڈنگ لگانی پڑے گی ابھی بات بن سکتی ہے نہیں تو پھر دکھتے تو ہے یہاں دیکھئے ساندار شوڈ چھکا اور اب چودہ میں چاہیے انٹھابن دیکھئے ابھی بھی آسان نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے کی وکیٹ ہے بھارت کے ہاتھ میں اور یہاں چودہ میں انٹھابن یہ بھی آب آم ہے شمان گل اس بار بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں اور یہ لیجے یہ لیجے اس بار کوئی گلتی نہیں فیلڈر صحیح جگہ تینات اور شلو ڈیلیبری اور اپنے چال میں فسایا شمان گل کو لگا ہے بڑا چھٹکا بھارتی بھارتی ہے ٹیم کی اور میں دیکھ رہا چاہوں گا روحیت کا کیا پروچ رہے گا 38 بنائے اچھا کھلے لیکن 50 تو نہیں بنا پائے لیکن اچھی پاری ہے یہ جیت دلا سکتی ہے یہ پاری ہیلپ کر سکتی ہے لیکن یہ لیجے کن کوئیلی آگئے ہیں بلے نہیں کر شاندار کیچ پکڑا وہاں پہ لیکن دوستو اگر آپ چاہتے ہیں بھارت بنا پاکستان کی بیچ آنے والے سارے مقابلے دیکھنا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے سارے مقابلے آپ دیکھ پاؤ اور ہمیں تھوڑا سپورٹ کریں آپ سبی کا کم یہ بھی رسکی شوٹ نیچے فیلڈر یہ نکل گئی ہے کھلائیوں کے شعارے بول کو دیکھ آئی دی اور چھکا مل گیا ہے اور اب دیکھ ایک بار پھر سے بھارت درس جھوم اٹھے ہیں اس کا کارن ہے یہ چھکا کیونکہ چھکا نے پورا دباؤ کم کر دیا اور اب کیا رننیتی رہے گی میں یہ بھی دیکھ جرور چاہوں گا بارا میں بابن چاہیے کوئلی ہیں سامنے پہلی آہ پہلی بول پہ ساندار شوٹ چھکے کے لئے یہ ساندار بلے بازی ہے یہ ساندار بلے بازی پہلی بول پہ چھکا ملا اور رنس آگئے ہیں پہلی بول پہ اور دواؤ بنے گا پاکستان کی اوپر کیونکہ دیکھیں آپ شروعات میں ہی رن لٹائیں گے تو پھر دککتیں آئیں گے اور یہ دیکھئے بھارتی درسک ایسا جوس ایسا جسن یہ تو صوبہ وک ہے جب آپ پاکستان سے کھیلے اور ساندار پردرسن کریں گیارہ میں چھالیس چھائی بھارتی ٹیم کو اور نسیم سا یہ جو گنداج ہے یہ جادو گر ہے یہ دیکھئے پل شورٹ دان دا گران دو فیلڈر کے بیچ میں سے اور یہ لیجے خور چوکا اور دیکھئے نراسہ ساپ طور پہ دیکھی جا سکتی ہے اور یہ دباؤ تو لگاتار بن رہا ہے پاکستان ٹیم کے اوپر بابا آزم اپنے ایک بکیٹ چٹکایا لیکن آپ بھارتی ٹیم کی رن گتی روک نہیں پائے اور یہ بہت امپیکٹ ڈالے گی پاکستان کی ٹیم کو اور یہ دیکھئے چوکا گیا وہاں پہ اور دیکھئے دو بھال ہو چکی ہیں بھارت کا سکور 88 رن ایک بکیٹ کے نقصان پہ دس میں چاہیے 42 روش شرما 49 پہ بھلے بازی کر رہے ہیں برات کوئلی دس پہ بھلے بازی کر رہے ہیں تو دیکھئے دونوں بھلے باز ٹاپ کلاس بھلے باز ہیں حالانکہ روش شرما سیٹ ہے اور بھرات کوئلی ابھی آئے ہیں لیکن بھرات کوئلی تو ہمیسہ سیٹ ہی رہتے ہیں ان کو آؤڈ کرنا ایک چنوٹی سے کم نہیں ہے یہاں بہت بڑا کھلاڑی ہے اور نسین سا ان کی بھی بات کر رہے ہیں یہ بھی ساندار گن باج لیکن دیکھیں جب آپ کا دن اچھا نہیں رہ تھا آپ کہیں وال پٹ گئے اس میں رن آتے ہیں اور اب تیسری وال یہ بھی شوٹ آف لیند اس بار بھی روم بنا اس بار بھی کٹ کیا لیکن اس بار بھی نکل گئی وال اور ایک اور چوکہ آف سائٹ پہ کن کوئلی کے بلے سے دیکھ دواؤ بہت شادہ بڑھ رہا کے اگر ایسے رن لٹائیں گے تو مسکل ہے چاندار شوٹ لگایا اور دیکھتے چودہ پہ بہنچ گئے ہیں کن کوئلی نو میں اڈتیس دیکھیں ابھی اگر بھارت کو مقابلہ جیتنا دو چھکے تو ابھی بھی چاہیے سوبر میں اگر دو چھکے نہیں آئے تو بھی مسکل ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے لیکن دوستو چھو لوگ یوٹیوب پہ اس مہا مقابلے کو دیکھ رہا ہے کمنڈ میں زین لکھ کا نام لکھ اور اب نو میں چاہیے آٹیس دیکھئے آپ چوتھی بول کہاں کریں گے شورٹ دیکھئے آپ اس بلے باز کی بلے بازی عدبت نظر آرہی ہے اور یہ شورٹ کیا بات ہے کھڑے کھڑے اور بول کو دیکھا بھی نہیں کتنا خوبصورہ شورٹ تا ہی یہ دیکھئے فرین فوٹ بہا نکالا تاغت جھو کی اور دیکھئے تاغت تھی شورٹ پہ اور کیا توفانی انداز میں گیا میڈ وکیٹ کی دس پہ اور مل پردرسن کیا اچھی پاری کھیلی دیکھئے راہ ابھی آسان نہیں ہے آپ کو اور بڑے شورٹ لگانے پڑیں گے یہ چوتھے اوبر کی پانچ بھی بال کریں گے نسیم سا اور دیکھئے سلپ مہا موجود اور یہ لیجے یورکر کے چکر میں لو فل ٹوس کری اور بڑا شورٹ ساندھار ورات کے بلے سے بھارتی ٹیم برا پریاس کر رہے جیت کی طرح بڑھنے کا اور جیت بھی سکتی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے یہ سات میں اب اٹھائی چاہیے بھارت کو لیکن دوستو اگر آپ چاہتے ہیں بھارت بنا پاکستان کی بیچ آنے سارے مقابلے دیکھنا تو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ بھارت کا ایک ماتر نمبر بن چینل ہے جہاں آپ کو ہر ایک مقابلے دکھائے جاتے ہیں اور دکھائے جائیں گے یہاں بھارت کا ایک ماتر سبس ریشت چینل اور دکھئے ایسے مقابلے ساندھار کومنٹری کے ساتھ صرف یہیں دکھائے چاہیں گے اور آپ جو لوگ ہمیں روز دیکھتے ہیں میں تو ان کا دل سے سکری ادھار کرنا چاہوں گا ایسی ہی پیار ہمیں بنائے رکھیں اور اب ساتھ میں اٹھائی چاہیے بھارت کا سکور 102 رن ایک بھیکیٹ کے نقصان پہ یہ انتم بول ہے انتم بول پہ بھی بڑا چاٹ اور اب دیکھیں انتم موبر میں چاہیے رہیں گے ماتر 22 دیکھیں اب آسان ہو سکتا ہے بھارت کے لئے یہ مقابلہ کیونکہ 22 بنائے جا سکتے ہیں دیکھیں کٹھن ہو بھی سکتا ہے اگر ایک دو وکیٹ کا بات ہے لیکن یہ تو پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا یہ وکیٹ چڑکا پائیں گے اب تو سارا کچھ دار و مدارار ساداف خان کے اوپر اور دیکھئے تورپ کا اکہ نکالا اکثر ہم جانتے ہیں بابر آسم کو یہ فاشٹ بولر سے ہی کراتے لیکن آج ساداف خان کو لے کے آئے ہیں دیکھ اب میں سوچ رہا ہوں چھے میں بھائیس کیا بنا پائیں گے روحید بھرات کولی ماپ کرے کیا ساندار کھیلے ہیں آج ان کی یہ تیس رن کی بھارتی ٹیم کو جیت دلا سکتی ہے پہلی بول اور یہ لیجے جبرج شورٹ چھکے کے لیے روحید شرم کے بلے سے یہ بھلے بھالی بہت خاص ہے دیکھیں کتنی گوبصورتی سے شورٹ لگایا چھکا وٹورا اور یہ دیکھئے بھارتی درسک پورے طریقے سے بھارتی ٹیم کو سوگت کر رہے ہیں سادہ خان رائٹ آم رسٹ سپینر سپیسل ڈیلیبری کرتے ہیں لیکن پہلی بول پہ چھکا لگا ہے تو دھباؤ بنا ہے اور اب اس دھباؤ سے کیسے ابریں گے کیونکہ آپ بھارت کو چاہیے ماتر سولہ رن پھانچ بالوں میں دیکھئے جب رویج جیسے بھرہاٹ جیسے کھلاری کریس پہ موزود اور سولہ رن چاہیے ہوں جیادہ دکت کی بات نہیں ہو سکتی لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کچھ بھی کہ پانا زلد بازی کرکیٹ چتاؤں کا کھیل دوسری بول اس بار سلوک سویپ لگایا روح شرمان اور یہ لیجے بول نکل گئی چوکے کے لیے اور بھی رن کم ہو گئے سیا دیرے دیرے تو رن اب کم ہوتے جا رہے ہیں بھارتی ٹیم جیت ہی جائے گی دیکھ کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل مقابلہ انٹینس موڈ پہ 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 آئے پہ چاہیے روح شرمان چیز انداز میں کھیل دائیں انچاز پہ 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 ماتر ایک رن دور ہیں اپنے پچاس رنوں سے اور دیکھ یہ کر بھی سکتے اپنے پچاس کوئی دورہ نہیں ہے اور یہاں نسیم سا موجود تھے اور ان کو پتا تھا کہ اس وال کو روک پانا مسکل انہوں نے پریاس ہی نہیں کیا چاہیے اب بارہ رن بھارتی ہے ٹیم کو ساداب خان یہاں سے کچھ کر پائیں گے کیا یہ چمت کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے بہت سارے جو فیلڈرز ہیں ان سب کو پاس بلا لیا ہے بابا رازم نے ایک بار اور شوٹ دیکھ لیجے لیکن دوستو جو ویڈیو کی نیچے سپید کلر خان یہ بھی اچھی وال تھی لیکن اب ہم ہے یہ بکیٹ روح نہیں کر پائے اپنے پچاس اور چلتا کیا ساداب خان نے اور دیکھیں بابا رازم ساب ساب سی دے رہے ہیں ساداب خان کو اور وہ حق دار بھی ہیں ساب سی کے کیونکہ پتہ ایک بکیٹ بھی مقابلے میں ٹوشٹ لا سکتا ہے اور اب ہی تو بارہ چاہیے وہ بھی تین والوں میں مطلب تین بانڈری چاہیے دو بانڈری پہ بھی کام بن سکتا اگر دو چھکے آگئے لیکن دیکھئے اس ٹرائک پہ کون رہے گا میں یہ سوچ رہا ہوں سور خمار یاد آئے بلے بازی کنے کے لئے یہ بھی مشٹر تری سکتی ہیں اور اب تین میں بارہ کیا بنائے جا سکتے ہیں بھارت کا سکور ایک سو اٹھارہ رن دو وکیٹ کے نقصان پہ ساداب خان لگا تار کر رہے ہیں گین بازی کیچ وہاں ساندھار پکڑا گیا ایک بار اور دیکھئے چھیا ہاں ساندھار کیچ اور اب تو برات کے اوپر ہے زمداری کیا یہ زمداری نواز سکتے ہیں سلپ لگائی ہے یہ شوٹ اچھا ہے یہ شاندھار ہے یہ کبڑ ڈرائیو ہے اور یہ چوکہ دیکھے جائے گی دو بھال میں آٹھ ایسا لگ رہا تھا بڑے آسانی سے جیتے گی بھار لیکن اب تو مسکل نظر آ رہا ہے ہر بول پہ رن چاہیے اور پاکستان کو صرف ایک بکٹ چاہیے اس مقابلے کو جیتنے کے لئے مقابلہ فز گیا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں کوئی سنکوچ نہیں لیکن خبر ڈرائیو ساندھار تابرات کے بلے سے لیکن دوستو اب بھارتی ٹیم کے آپ لوگوں کے پیار کی ضرورت ہے سپورٹ کی آب سکتا ہے لائک کریں سسکرائب کریں بھارتی ترنگے کے لئے اور اپنا نام لکھنا بلکل بھی نہ بھولے چاہیے ہند لکھیں پانچ بھول ساداب خان پنک کھولی ہیں سامنے موزود پوچھ رہا ہوں کیا بکیٹ نہ ہو جائے لیکن نہیں اٹھا کر کھیلا اور مل جائے گا چکا اور اگر اب بھارت نے ایک رن بھی بنا دیا تو پھر ٹائی ہو جائے گا مقابلہ سپر روگر میں جائے گا دیکھئے پاکستان نے اگر بکیٹ لیا تو پھر بکیٹ اور پھر پاکستان جی جائے گی سنیرا موقع ہے پاکستان ٹیم کے پاس بھی ایک سوٹ ٹائیز رن بھارت نے بنا لیا ایک میں چاہیے دو لیکن کنگ کولی کا یہ جو شورٹ ہے یہ راحت کی سانس دے گا بھارتی درس کو بھارتی فینس کو ساندار مقابلہ لگا تار چل رہا ایک میں چاہیے دو اور شامن بھارت کولی چالیس پہ کر رہے ہیں بھارتی انت بول اٹھا کر کھیلا اور دیکھئے چکے کے ساتھ کریں گے اس مقابلے کا انت اور جیت لیا ہے بھارت نے مقابلہ ساندار طریقے سے جیت حاصل کر کے بھارتی ٹیم نے اتحاس رچ دیا ہے بھارت نے بنا چھالیس اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں ماب کرے گا چالیس بنائے تو میں رو میچ کیسے ملنا چاہیے ہمیں ضرور بتائیں شرما یا بھارت کو لیا شوم انگل کو یہ آپ سبھی کم سجرون کے لئے